اسلام علیکم ویڈیو تو آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کا اردو کا پیپر آئے گا دوزر تیس کا اس میں آپ نے کون کون سے ٹاپکس کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے تو یہ ایک میرے سامنے کوسچن پیپر ہے میں آپ کو اس سے دیکھ کے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ٹاپکس اور گرامر آپ نے کون سی کرنی ہے الریڈی میں امسیکوز اپلوڈ کر چکا ہوں وہ بھی آپ کا دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ چینل پہ آجاؤ اور ادھر سرچ کرلو گے اردو ٹین تو آپ کے پاس اردو کے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے کسی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہے آپ آگے ادھر لکھو گے تو آپ کو چینل پہ یہ دیکھو فول مل جائے گا یہ پرانی بک سے بنا ہوئے تو نئی بک کا انشاءاللہ اس بار آجے گا ایم سی کی اوز کی کی ہے جو ہے آپ لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہو جو انہی ایم سی کی کی ہے جو میں بتا رہا ہوں ای تنک سو آپ لوگ اس کو چیک کرلو اس کے بعد یہ جو لائیو میں آیا ہوں ایک گھنٹہ اکیس منٹ اور چالے سیکنڈ کا لائیو سیشن پڑا ہے یہ لائیو ویڈیوز آپ کو شو نہیں ہوتی ہوں گی آپ ادھر آگے جب سرچ کرو گے تو آپ کو شو ہو جائیں گی اسی طرح یہ نئی کتاب والا دیکھ لو ایم سی کی اوز پچیس منٹ کی ویڈیو ہے کمپلیٹ بک ایم سی کی اوز ہیں اور اسی طرح یہاں پہ دوبارہ پچیس تیس منٹوں کی ویڈیو گیس یہ دیکھو نوٹس پڑے ہیں یہاں پہ ان کو دیکھ لو اور مزید آپ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ بچے بولتے ہیں اپلوڈ نہیں ہمیں ملنے رہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ایدر وائز آپ پلیلیسٹ میں جاؤ تو کلاس ٹین کی پلیلیسٹ یا نائن کی آپ کو مل جائے گی بیک تو جو ٹوپک آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ وہ جو چیزیں کرنی ہیں وہ غزل نظم مرسیہ اور کتا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے پہلے ام سی گوز میں وہ کہتا ہے کہ شاعری کی اسطلاع میں اشار کے اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھیں ہو اسی طرح ہمارے پاس ایسی نظم جس کے بند میں چھے مصر ہیں اس کو مخمص یا مصدس یہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے آپ لوگ کو مخمص مصدس ربائی اور مصدس کا پتا ہونا چاہیے غزل کے زبان سے نکلا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد تشبیح کے تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بے تشبیح اور ارکان تشبیح آپ کو آنے چاہیے اس میں جو کوسین تشبیح وستین تشبیح ذرفین اور وعوین تشبیح اس کے بعد فیفت نمبر میں بولتا ہے کہ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا ہے یہ جملہ قواعد کی روح سے کیا ہے تو آپ لوگ کو استارہ کنایا مجاز مرسل پتا ہونا چاہیے تو تب آپ اس کو حل کر سکتے ہیں جملہ اس میں آگئے اجزاء آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد احمد ذہین ہے اس جملے میں قواعد کی روح سے احمد کیا ہے اس ٹائپ کے امسی گوزہ الریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ لائیو ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو اسی طرح کے بنے بنائے امسی گوزہ انہی میں سے پیپر آتا ہے اس میں آپ لوگ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی اس کے بعد حیرہ نے سبق پڑا قواعد کی روح سے کیا ہے اس میں آپ کو جملہ اسمیاں فیلیاں متعرضہ اور دفتری پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کو کسی مقرم موضوع پر اپنے خیالات جذبات احساسات احسرات کا تحریری ازار کرنا مضمون کہ لاتا ہے ناویل خاکہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد کس انفر نصر میں کردار فرضی ہوتے ہیں مگر ان کی حقیقت کا گمان ہوتا ہے یہ ناویل ہے ای ٹھنگ سو یہ افسانہ آپ ان میں دیکھ سکتے ہو اور ڈراما میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کو ناویل ڈراما افسانہ اور سفرنامہ کا بھی ڈیفرنس آنا چاہیے اس کے بعد ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ ہے اور سوفٹ ائر اس کا ذہن ہے یہ جملہ کس اندازے بیان کی مثال ہے تو آپ لوگ کوئی جملوں کے اندازے بیان آنے چاہیے ویڈر ایٹس دفتری قانونی صحافتی یا تقنیقی اس کے بعد گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز یوز ہوئی ہے شہر قوائد کی روح سے کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ اسے غزل کا آخری شہر مطلع ہوتا ہے یا مقتعی آپ نے بتانا ہے اس کے بعد پیاسی تھی پیاسی جو تھی سیاہ خدا تین رات کی یہ کیا لکھا ہے ایک سنگنٹ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی سائل سے سر پٹکتی تھی موجہ فراد کی تو اس میں کون سی سنت یوز ہوئی ہے سنت تضاد آپ کو بتاؤنا چاہیے سنت تقرار سنت تعلیل سنت لف و نشر یہ ساری سنتیں آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے بعد کل کہہ کر جز مراد لینا یا جز کہہ کر کل مراد لینا قواعد کی روح سے آپ کو بتاؤنا چاہیے کیا ہوتا ہے چلیں یہ آج کے لیے اتنا بہت ہے باقی ایم سی یوز کہ میں کوئی اور ہوگا میں آپ کے واس لے ہوں گا سبجیکٹیو کی اگلی میں ویڈیو کر دوں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے تیاری سٹارٹ کر دینے یہ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ڈیکیئر بتا سکت Mmmm بتا سکت Liu